آدھاب ناظرین میں عزیشان رزوی آج یوم دستور ہے ہندوستان اپنی 71 یوم دستور منا رہا ہے آج مختلف مقامات پر تقریبات یوم دستور کی اہمیت وہ اس کی حفاظت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ریٹائرڈ ہسٹری ہیچ اوڈی محمد نصر الدین صاحب موجود ہیں جو سابق میں تلنگانہ یونیورسٹی کے ایگزیگیٹیو میمبر بھی رہے ہیں اور نظام آباد کے کئی سماجی فلاحی ملی و سخافتی تنظیموں میں اپنا اہم کردار موجودہ وقت میں نبھا رہے ہیں ان کی خیادت میں کئی تنظیمیں نظام آباد میں پھلی اور پھولی ہیں اور ان کے کئی کارناہ میں سابق میں رہے ہیں اور گیری راج کالیج میں اردو میڈیم کے خیاب میں بھی ان کا کافی اہم کردار رہا ہے وہ پیشے سے ہسٹری کے لیکچرار تھے اور خانون سے با خوبی واقف ہے انہوں نے کافی سالوں تک خانون کی تربیت دی ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج ہندوستان کونسٹیٹیوشن میں کیا خوبیاں ہیں اور یوم دستور کیوں منایا جاتا ہے اسلام علیکم ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ میں دستور کیا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ آخر دستور ہے کیا دستور اصل میں ایک خوائد و ذوابت کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس کے تحت کسی بھی مملکت میں حکومت کے کاروبار انجام دیئے جاتے ہیں اس دستور میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان کیا تعلقات ہوں عوام سے حکومت کے کیا روابط ہوں حکومت کے کیا اختیارات ہوں کیا فرائز ہوں کیا کام ہوں اور عوام کے کیا حقوق ہیں کیا فرائز ہیں ان ساری باتوں کی اس میں تفصیلاً یا مقتصراً تذکرہ کیا جاتا ہے فرض کیجئے کسی جگہ کوئی دستور ہی نہ ہو تو بہت بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوگا کہ بغیر کسی قید خانون کے کیسے حکومت چلائی جا سکتی ہے تو ایک بہتر طریقے سے حکومت چلانے کے لیے سب سے زیادہ ایک ایسے دستور کی ضرورت پڑتی ہے جس سے کوئی حکومت بہترین طریقے پر کام کر سکے عام طور پر یہ جو یوں میں دستور منایا جاتا ہے یہ اس دن منایا جاتا ہے جس دن کوئی مملکت اپنے دستور کو اختیار کرتی ہے مثال کے طور پر ہمارے ملک میں 26 نومبر 1949 کو یہ دستور یہاں کی دستور ساس اسمبلی نے جس نے دستور بنیا تھا اس کو اختیار کیا تھا اور اس دن سے چونکہ دستور کا ایک حصہ جس میں تقریباً گیارہ دفعہ تھی جو امیڈیٹ نافذ ہوا اور پیچھے ہم سب بھی جانتے ہیں کہ 26 نومبر کو پورا دستور نہیں ہوا بلکہ 26 جنوری دو مہینے بعد اور انیس سو پچاس کو یہ پورا کا پورا مکمل دستور نافذ ہوا ہے تو پہلے 26 نومبر کو جو دستور کا ایک حصہ منظور ہوا تھا اس میں تقریباً گیارہ دفعہ تھی جو بہت ضروری تھی مثال کے طور پر پاٹ چھے سات آٹ آرٹیکل نمبر دس یا پھر تین سو چھے سٹ چھے سٹ چھے سٹی فور یا تین سو ایک انہو بہ انہو تیری انہو چھ انہو یہ کچھ دفعہ تھی جو فورا ہی نافذ ولمل ہو گئی باقی پورا کو پورا دستور مکمل شکل میں 26 جنوری کو نافذ ہوا اور اس کا اور اسی دن ہندوستان کو ایک ریپبلک یا جمہوریہ کے طور پر اس کا اعلان کیا تو ہمارا دستور ہندوستان کو ایک جمہوریہ قرار دیتا ہے تو اب یہ سوال ہے کہ اگر ہم کو ہمارے ہی دستور کے بارے میں علم نہ ہو یا ہمیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہ ہو تو پھر ہم بہتر سیٹیزن شاہدی بن پائیں یہ بات ہمارے ملک تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے تقریبا ممالک جہاں بھی اس دستور نافذ ہیں تو اکثر ان ملکوں میں یوم نفاس کو ہی یوم دستور مانا جاتا ہے مثلا امریکہ میں یہ سترہ سپٹمبر سیونٹین ایٹی سیون کو وہاں کی اسمبلی نے یہ دستور کو اختیار کیا تھا تو وہاں آج بھی ہر سال سترہ سپٹمبر کو یہ یوم دستور مانا جاتا ہے دنیا کے تقریبا ممالک جہاں یہ دستور نافذ ہیں ان کے ذابطے ہیں خوانین نافذ ہیں وہاں اپنے اپنے اس دن کو جن سے انہوں نے دستور اختیار کیا یوم دستور ماناتے ہیں ہندوستان میں بھی ہر سال ہم چھبیس نومبر کو یہ یوم دستور ماناتے ہیں یہ دستور کے بنانے میں کن کن افراد کا اہم کردار رہا اور دستور بنانے کے دوران کیا اہم پوائنٹ آف یو تھے جس کو انہوں نے مد نظر رکھا ہندوستان میں آزادی سے پہلے ہی 1946 پہ یہ دستور بنانے کی ڈرس سے ایک کانسٹیچیونٹ اسمبلی تشکیل پائی تھی جو تین سو نوازی میمبر پر مشتمل تھی جس میں دیسی ریاستوں کے نمائندے بھی شامل تھے اور باقی سارے بریٹش راج کے زیر جی انتظام جو ریاستے تھی وہ بھی شامل تھے یہ دستوری دستور ساز اسمبلی جسے ہم کہتے ہیں اس نے دستور بنایا اس دستور ساز اسمبلی میں پہلے جو اس کے صدر چنے گئے وہ ڈاکٹر راج اندر پرشاک تھے ایچ سی مکڑ جی اس کے وائس پیزڈیٹ منتقب ہوئے اور بی نرسنگ راؤں اگلیگل آرڈریزر مقرر اس دستور ساز اسمبلی میں کوشش یہ کی گئی کہ جتنا جلد ہو سکے ایک ہمارے ملک کے لیے دستور بنا لیا جائے چنانچہ کئی کمیٹیاں مختلف موضوعات پر جو مبنی تھی ان کو تشکیل دیا گیا اور ان کمیٹیوں نے بہت سارا مواد ہمارے دستور کے لیے اکھٹا کیا اس کے بعد اس پر ایک ڈرافٹ کمیٹی بنائی گئی جو فائنل کمیٹی تھی اس ڈرافٹ کمیٹی جو سات ارکان پر مشتمیل تھی جس کے چیئرمن ڈاکٹر بیم راو امبیٹکر بنائے گئے اور اس طرح ڈاکٹر بیم راو امبیٹکر کی خیادت میں یہ دستور بنا یہ دستور تقریباً دو سال گیارہ مہینے سترہ دن میں مکمل ہوگا اس دوران میں جب سب سے پہلے نو ڈیسمبر انیس سو چھہلیس کو پنڈت نہروں نے ایک اپجکٹیو ریزیلوشن اس دستور سال اسمبلی میں پیش کیا جس میں یہ مقصد واضح طور پر بتایا گیا کہ ہمارا دستور کیوں ہونا چاہیے کس مقصد سے ہونا چاہیے یا اس کا سب سے اہم کام کیا ہونا چاہیے یہ پنڈت نہروں کی ہی تخلیق تھی جو انہوں نے اپجکٹیو ریزیلوشن یعنی پیش کیا اسمبلی نے اس اپجکٹیو ریزیلوشن کو اس دن اختیار کیا اور پھر اب جیسا آج وہ بھی دستور کا ایک حصائی ہے جسے ہم پریامبل یا دستور کی تعمید کہتے ہیں اس پہ صاف لفظوں میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ we the people of India جیسے اس کو اگر انگریزی میں کہا جائے تو سوشیلسٹ سیکیولر ریپبلک تو اس طرح اس میں وضاحت کر دی گئی کہ ہم ایک ایسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں جو خود مختار ہوگا جو سیکیولر ہوگا جو سوشیلسٹ ہوگا اور جو ایک مختدر اعلیٰ جمہوریہ ہوگا جو اس کے حکومت کی ترجیل ہوگی وہ جمہوریت پر مبنی ہوگی اور اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ ہمارا یہ مقصد یہ ہوگا وہ یہ ہیں کہ جسٹس لیبرٹی ایکویلٹی فریٹرنیٹی یعنی آزادی مساوات آزادی اور بھائیچارہ یا اکھوات یہ تاکہ ہمارے عوام کو حاصل کی تو آخر میں جیسے یہ کہا گیا کہ 26 نومبر کو ہم نہ صرف اسے اینیکٹ کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں بلکہ آئیے اسمبلی اسے منظور کرتی ہے اور ہم اپنے طور پر اپنے عوام کو یہ دستور عطا کرتے ہیں تو اس طرح ہم نے 26 نومبر 1949 کو یہ دستور کو اختیار کیا تو بس جی جس طرح سے سارے نے ابھی واضح کیا کہ ہمارا دستور جمہوریت پر مبنی ہے یہاں پر ہندوستان میں آزادی کے بعد ہر خائد نے یہی خواب دیکھا کہ ہندوستان خود مختار ہوگا بابخار ہوگا اور تمام مذہب وہ بہت بھاؤ سے پاک ہوگا سر ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارا ہندوستانی دستور پورے دنیا سے کس طرح سے الگ ہے اور اس کی کیا خصوصیات ہیں ہندوستانی دستور کی جہاں تک خصوصیات کا سوال ہے یہ ایک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ بہت یونیک دستور اور یہ دنیا کے مپتلیف دساتیر کا جائزہ لینے کے بعد ہی بیان بنایا گیا مثلا جو ڈرافٹ کمیٹی کے سدنشین ڈاکٹر امبیٹ کرتے ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ کم سے کم ساٹھ ملکوں کے دساتیر کا مطالعہ کیا اور تب کہیں جا کے وہ یہ ڈرافٹ بنانے میں کامیاب دویتے اب آپ اگر اس کے خصوصیات کا جائزہ لیں گے تو ہم کو یہ بات صاف طور پر نظر آئے گی کہ یہ تبویل ترین تحریری دستور ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا کا سب سے تبویل ترین اور تحریری دستور ایک ہی ملک الوامہ ہے جس کا دستور ہندوستان سے بھی زیادہ تربیل ہے جیسے ہندوستان کے دستور میں جس وقت بنا اس وقت تین سو پچین آرٹیکل تھے لیکن اب اس میں اضافہ کیا گیا ہے یہ تقریبا چار سو ستر آرٹیکل جو چوبیس عبواب اور بارہ شیڈیول پر مستمیل ہیں یہ دیڑ لاکھ سے زائد الفاظ پر مستمیل ہمیں بہت مختصر نظر آتے ہیں جیسے امریکہ دستور 37 آرٹیکل پر مستمیل جو زیادہ زیادہ 7600 الفاظ پر مستمیل ہے باقی کچھ ملک تو ایسے بھی ہیں جن میں دستور تحریری ہے ہی نہیں تو یہاں تعجب بھی لگتا ہے کہ بھی اگر تحریری طور پر کوئی دستور موجود ہی نہ ہو تو پھر حکومت کے کاروبار کیسے چلائے جاتے ہیں تو اس کے ایک اچھی مثال انگلنڈ ہے تو اس انگلینڈ میں کوئی تحریری دستور نہیں ہے وہاں رسم و رواج کو خوانین پر فوقیت ہے اس کے بہوجود وہاں کئی خوانین جو پاس کیے جاتے ہیں وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں لیکن کوڈیفائیڈ کوئی دستور نہیں ہے ایسے کوئی ملک اور بھی ہیں جیسے اسرائیل ہے نیوزی لینڈ ہے یا پھر سعودی عرب ہے امان ہیں تو ان کے پاس کوئی تحریری دستور نہیں ہے تو اس لئے ہندوستانی دستور کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تحریری دستور ہے اور دنیا کا تحریری دستور ہے تو اس میں جن باتوں کو سمویا گیا ہے اس میں اقتلاق پیدا ہونے کی گنجائش کم ہوتی ہے بلطان کوئی واضح طور پر اگر یہ اختیارات کی تقسیم ہو جیسے یہاں جو حکومت کا سٹ اپ رکھا گیا ہے وہ مختلف ملکوں سے لیا گیا برطانی یا جیسے ہم کہتے ہیں وہ ایک پارلیمیانی ترجہ حکومت پارلیمنٹری ٹیپ گورنمنٹ رکھی گئی یہاں صدر جمہوریہ تو ہوتا ہے لیکن برائے نام ہوتا ہے سارا اگزیکیوٹیو پہ اور ان فیکٹ حسل میں وزید آزم اور اس کی کابینا کو حاصل ہوتا ہے لیکن یہ وزید آزم اور اس کی کابینا پارلیمنٹ کے ایک ایوان لوگ صفحہ کو جو عوامی نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے اسے جواب دا ہوتے ہیں تو اس طرح صدر برائے نام سے قانون کے حساب سے دستور کے حساب سے تو وہ ہی ہی اگز سٹیٹ ہے لیکن عملا سارا پور پورا مکمل خیارات وہ وزیر آزم 1935 تھا پورا تقریبا مکمل اس میں موجود ہیں تو کئی خوانین انگلینڈ سے لیے جانے کے باوجود یہاں کوئی مونارکی نہیں ہے کنگ شپ نہیں بادشاہت نہیں یہاں پریٹش گورنمنٹ نے جو پارلیمانی طرح اکتیار کی تھی ویسا ہی یہاں اکتیار ضرور کیا گیا لیکن وہ مونارکی بادشاہت یہاں ایک اسی لئے تو 26 جنوری کو ریپبلک دے مناتے ہیں کہ جمہور یا جمہور کوئی اختیار حاصل ہے تو وہاں گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا جو پارٹی لوگ سوہاں کے دار عوام میں اکثریت لاتی ہے وہ حکومت کو نہیں لوگ سوہاں کے دار عوام کو ہمارے یہ جو حکومت کی جواب دہی ہے وہ لوگ سوہاں کے لئے صدر برائی نامی ہوتا ہے تو اس طرح انگلینڈ کی ایک بڑی مثال کو یہ اختیار کیا گیا ہے لیکن دوسری ایسی باتیں بھی ہیں جو دوسرے ملکوں سے لئے گئی مثلا اختیارات کے الہدگی سپریشن فور ہے وہ امریکا سے لیا گیا ہے فنڈمنٹل رائٹ سے وہ bill اف رائٹ امریکا کا ہے اس سے لیا گیا ہے تو اس طرح سے یعنی جیسے امنڈمنٹ کرنے کا طریقہ اکار سہوت آفریخہ سے لیا گیا ہے دستور چھوٹے بھی ہیں لیکن ان سے بھی بعض چیزیں لی گئی ہیں مثال کے طرح دنیا کا ایک چھوٹا سا مقتصر دستور ہے جاپان کا جس میں آج تب کوئی امپیرمنٹ نہیں ہوا اس میں ہی امپیرمنٹ کرنے ان اچھی باتوں کو اس میں شامل کیا ہے یہ اب جو دستور ہے اتنے سال گزرنے کے باوجود اس میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ لچکدار بھی ہے اور ریجڈ یعنی گھر لچکدار بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دستور میں بعض امور ایسے ہیں جن میں دستور ہوا مثال کے طور پر صرف ایک نشف تعداد میں اگر ترمیم کی حمایت ہو جائے تو اس میں ترمیم ہو جائے گی بعض دفعات ایسی ہیں جن میں ترمیم کے لیے دوتیا ایک سریچ چاہیے بعض ترمیم ایسی ہیں جن کو دوتر میجاریٹی کے علاوہ نشف سے زیادہ ریاستی اسمبلیوں کی تصدیق بھی ضروری ہوتی ہے تو اس طرح اس کو لچکدار کی جگہ غیر لچکدار بھی بنایا ہے دستور کے خصوصیت بھی ہے دنیا کا طویل ترین دستور تحریری دستور ہے لچکدار بھی ہے اور کچھ غیر لچکدار خصوصیت کا حامل بھی ہے اب تک دستور میں ایک سو چار بار ترمیم ہو چکی ہے تو جیسے ابھی جنووری دوہزار بیس میں ایک سو چار ویں ترمیم ہوئی اور کئی ترمیم ہونے جا رہے تو اس طرح ہم نے ایک متدل رویہ اختیار کیا دستور کے ذریعے کہ ہماری حالات کے تقاضی کے اعتبار سے عوام کی پسند کے اعتبار سے اس میں ترمیم بھی ہو اور اتنا بھی لچکدار نہیں کہ ہر وقت اس کو ایک موڑ دے دیا جائے تو اس طرح ایک غیر لچکدار بھی ہے تاکہ عوام کے خوخ اسے متاسر نہ ہونے پائیں آپ نے ابھی جس بات تذکرہ کیا کہ اس میں کیا خوصوصیات ہیں یہ جو دستور ہے یہ کئی خوصوصیات کا حامل ہے جیسے میں نے ارس کیا آپ سے کہ یہ تہریر دستور ہے طویل ترین دستور ہے غیر اچتر بھی لچکدار بھی ہے اس میں بہت ساری باتیں وضاحت کے ساتھ بھی شامل کی گئے جیسے اس بات کا اس پہ صاف دی گئی ہے وہ ویدانیت مشتمل ہے ایک ہی شہریت ہے دوال سیٹی جیسے امریکا میں جو امریکن چیتیسن بھی ہوتی ہے چیتی بھی ہوتی اور ریاستوں بھی ہوتی ہے تو یہاں ریاستی طور پر کوئی دھوری یعنی شہریت نہیں ہوتی ہے اور یہاں مرکز اور ریاستوں کے درمیان واضح طور پر اختیارات کی تقسیم ہیں مثلا دستور میں اس بات کی مجھائش فرام کی گئی کہ یہ تین لسٹوں پر مشتمل ہے مثلا ایک یونین لسٹ ہے جس میں مرکز کے جو اختیارات ہیں جہاں وہ خوانی بنا سکتی ہے ان موضوعات کو شامل کیا گیا ہے مثلا یہ سیون ایسے موضوعات ہیں جس میں ریاستیں ہی خانون بنا سکتی ہے اس بارے میں مرکز مداخل نہیں کرتا ایک تیسری لسٹ ہے جس ہم مجھتر کئی کانکرنٹ لسٹ کہتے ہیں اس لسٹ میں امور شامل ہیں جس میں دونوں کے اختیار ہے چاہے مرکز خانون بنائے یا چاہے تو ریاست بنائے لیکن اگر پارلیمنٹ قانون بناتی ہے تو پھر ریاست کا قانون مرکز کے سامنے نہیں چلے گا تو اس طرح اختیارات کی بازار کا تقسیم ہے اس میں لہذا کم سے کم تنازعہ پیدا ہونے یہ بات تیہ کر دی گئی ہے کیونکہ بازار لکھا ہوا جیسے مرکز کے تحت مثال کے طور پر فارین افیٹس ہے یا ڈیفنس ہے تو یہ سارے باتیں مرکز کہے تھے کہ ریاست میں لار نہ ڈر ہے اگری کلچر ہے پریزنس ہے تو یہ پولیس ہے تو ریاست کی حکومت کی ہوتی ہے تو اس طرح وضاحت کے ساتھ تین تجزہ نگارنا تو یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی دستور کی ایک بڑی خوشیزت یہ یہ بنیادی حقوق کا چپٹر یعنی چپٹر نمبر ثرد تو اس چپٹر میں تقریبا بارہ سے لے کے پہنتیس آرٹیکل دفعہ نمبر بارہ سے پہنتیس تک بنیادی حقوق کو وضا کیا گیا جیسے رائٹ تو ایکوالیٹی ہے رائٹ تو فریدم ہے یا پھر رائٹ تو ریلیجی فریدم آف ریلیجی ہے پھر کلچرل اور ایڈوکیشنل رائٹ سے اور رائٹ تو کانونسٹیوشنل ریمیڈی ہیں تو یہ جو رائٹ ہیں یہ اس بات کی گیارنٹی دیتے ہیں کہ یہ کا جو شہری ہے اسے بہترین دنیا کے حقوق اسے حاصل ہے جیسے ایکوالیٹی کا دیکھ لئے کہیں بھی اس بات کا یعنی اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ دی گئی ہے کہ رنگ نسل جائے پیدائش اور کسی اور بنیاد پر تقصیص یا تفریق نہیں کی جا سکتی بے گھو نہیں کیا جا سکتا یا پھر جیسے مذہبی آزادی کی مکمل آزادی دی گئی ہے حتی کہ آرٹیکل آئیٹی نے وہ تو اتنا اہم ہے کہ اس میں جیسا فریڈم آف یعنی فری ایکسپریشن آف تھاٹ تحریر کی تقریر کی جس میں آزادی دی گئی ہے اور اس طرح ایک جانی اخلیتوں کے اور مذہبی آزادی کا بھی جو اس میں ایک پچیس آرٹیکل بتا دیا گیا کہ کسی بھی شخص کو اس کے مذہب کی بنا پر جیسا کسی محروم نہیں کیا جا سکتا تو یہ اتنے گیارنٹیز ہیں کہ کوئی بھی سٹیزن اس سے اگر محروم ہو تو پھر وہ سٹیزن نہیں باقی رہے گا تو اس لیے کسی بھی ملک میں اس قسم سے گیارنٹیز دی جاتی ہے وہ ہندوستانی دستور کی ایک خصوصیت ہے ایک جو انیس پچیس آرٹیکل بہت ہمیں ایسی آرٹیکل انتیس اور تیس بھی بہت ہمیں اس میں خاص کر مینارٹیز کو ان کے کلچر کی حفاظت کی ان کی زبان کی ان کے عالمی اداروں کا اپنی مرشی سے چلانے کی اجازت دی گئی ہے اور سب سے بڑا جسے ماہرین نے دستور کی روح کہا ہے وہ ہے آرٹیکل بتیس جس میں اگر فرض کیجئے کسی شخص کو ان خوانین سے ان حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس بات کے حق رکھتا ہے کہ دستور کے لئے رہنمی پالیسی کے اصول بھی ہیں اور جیسے ان سب سے بڑی بات کے دستور کے تحفظ کے لئے جو ادارہ ہے تو اب ہندوستان میں سپریم کوٹ یا سطح میں ہائی کوٹ سے تو نٹلی سطح سے تو کوٹ ہوتے ہیں لیکن بڑی حد تک ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ تک دستور کی محافظ بھی ہیں اگر کسی کو اس بات کا قطرہ ہو کہ اس کے یہ حقوق سے محلوم کیا جا رہا ہے تو ہر شہریوں کے آزاد ہی دستور کی داد رسی کا حق انہیں حاصل ہے تو اس لیے یہ بہت بڑی بات مانی جاتی ہے تو سپریم کوٹ نہ صرف دستور کی نگران یا محافظ ہے بلکہ عوام کو ان کے حقوق کو دلانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے تو اس طرح دستور کی یہ خصوصیات پانی جاتی ہیں ان میں اہم امور شامل ہیں ساہر نے بتایا کہ ہمارا ہندوستانی دستور دنیا میں سب سے طویل ترین تحریری دستور ہے اس کے علاوہ دستوری کانسل کے چیئرمن ڈاکٹر بھیم راو آمبیٹ کر صاحب نے نا صرف ایک دو بلکہ ساٹھ ممالک کے دستور کو پوری طریقے سے سٹیڈی کیا اور ان میں سے بہترین چیزیں چن کر ہندوستانی دستور میں لی اور ہندوستانی عوام کے نظر کے مدن نظر کئی خانون میں تبدیلیاں بھی کی گئی اور موقع دن موقع اس میں لچکدار بھی خانون بتایا گیا عوام کے وقت کے حساب سے خانون میں تبدیلی کسی عوام کے ایک طبخے کے ساتھ اگر نائنصافی ہوتی ہے تو وہ طبخہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے اپنے حقوق حاصل بھی کر سکتا ہے اس طرح دستور میں کسی بھی شہری کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اس طرح کے خانون کو بشتہ سات سال خبل ہی ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کی کمیٹی نے تشکیل دیا ہے سر ہم جانا چاہتے ہیں آج کل ایسے نت نئے خانون آ رہے ہیں چاہے وہ ریسنٹلی یوگی حکومت کے تحت لائے جانے والا لف جہاد خانون ہو یا پھر نر سی ہو اس طرح کے خانون میں ڈائریکٹ ہیں یا پھر انڈائریکٹ ہیں شہریوں کے حقوق کو سلب کرنے کا ڈر رہے تو ایسے حالات میں بہا حصیت ہندوستانی شہری ہم کس طرح سے اس کی مخالفت کریں یا پھر اپنے حقوق کی حفاظت کس طرح سے کریں اس سلسلے میں ایک بات میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو خانون ساز ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے اسے ہی اس بات کا حق ہے کہ وہ خانون بنائیں اب اگر یہ ادارہ اتفاق سے کوئی ایسا خانون بناتا ہے جو دستور کے کسی حصے سے ٹکراتا ہے تو لازمی بات ہے لوگ اسے کوٹ سے رجوع ہوں گے اور اسے کل ادم کرنے کی اپیل کریں گے تو اس طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں پارلیمنٹ کو سپریمیسی حاصل نہیں ہے دستور بڑا ہے اس دستور کے تحت اگر کوئی خانون بناتی ہے پارلیمنٹ تو لازمی بات اس کا جواز ہوگا اور پھر اسے کوئی بھی کوٹ جو ہے نل انڈ ویٹ قرار دے دی کی آج بھی اگر فرزی یہی بات امیت کر صاحب نے بھو دن پہلے کہ تھی کہ جمہوریت کا مطلب میجاریٹی بلکہ ماناریٹیز کو اگر خام پہنچتا تکلیف پہنچتی ہے تو پھر یہ نفی ہوگی جوہ جمہوریت کی انہوں نے انیس ستر پر میں دستور ساد اسمبلی میں ہی اپنی ایک تقریر میں اس بات کو واضح کیا تھا تو اس طرح یہاں کسی بھی مسئلے پر کوئی خانون پاس ہوتا ہے تو اسے دیکھا جائے گا کہ آیا یہ دستور کی روشتی میں صحیح ہے یا نہیں فرض کیجئے آپ نے بات کہی تک یعنی کانٹورشل خوانین باز ریاستیں یا مرکز پاس کرتی ہے تو آپ نے یہ بھی دکھا ہوگا کہ اس کے خلاف کئی کیسے سپریم کوٹ سے رجوع ہوئے ہیں ابھی جیسا ایو پی میں آپ چاہے نام کچھ بھی دے لیں لوجہ دے لیں یا کوئی بھی دے لیں ایک خانون بننے جا رہا ہے آرڈیننس بننے جا رہا ہے تب سوال پیدا ہے کہ بنیادی خوک کے ذریعے اس بات کی آزاد دی گئی کسی بھی شخص کو اپنے پسند کے مذہب کو ماننے عمل کرنے اور اس کی ارشاد کا دیا گیا ہے اور وہ جو رائٹ ٹو ایکویلیٹی ہے اس میں سب مسابی ہیں یا پھر رائٹ ٹو جو فریڈم ہے اس میں پرائیویسی کا فریڈم اس میں ہر پرائیویسی کی جیسے فریڈم ہے ویسا ہی کسی بھی شخص کو اپنے یعنی اپنی مرضی سے کسی کو بھی شادی کرنے کا حق ہاں جیسے قوانین یہ ہیں کہ کوئی اڈلٹ ہے بس یہ دیکھا جائے گا اگر بالک کو تو اس کے خلاف الگ چیز لیکن کسی بھی بالک کو آپ اس لئے روک نہیں سکتے کہ فلا مذہب سے وابستہ ہے تو اس لئے ایک طرف یہ بات خانون منتا ہے دوسری طرف یہ دستور میں دیئے گئے بنیادی خق کی نفی کرتا ہے تو لازمی بات اس پہ تناز ہوگا اور یہ قوٹ ابھی الہباد آئی قوٹ نے یہی تو دو چار دن پہلے فیصلہ سنایا ہے جس پہ ایک نوجوان نے اپنی مرضی سے ایک لڑکی نے اپنی مرضی یعنی دونوں نے اپنی مرضی سے شادی رچائی سلاحباد کوٹ نے ان دونوں کی اجازت دی اور ان کے خلاف کیس کو کل ادم خرار دیا بسا اخید ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کے بھی ایک دستور کے خلاف دن لوگ رجو ہوتے ابھی جیسے میں آپ کے ایک ریسنڈ مثال دوں دو دن پہلے حیر آباد ہائی کوٹ نے بھی ایک اس بارے میں جیسے عام طور پر میں اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ جیسے لوگ ایک دوسرے پر خاص کر یعنی ازدواج زندگی میں بیوی اور شوہر کے اختلافات اتنے غلط مور پہ پہ جاتے ہیں کہ پولیس میں ایک دوسرے کے خلاف کمپلنٹ دی جاتے ہیں جیسے 498 اچھی مثال ہے تو اس میں پولیس بسا اوقات کیا کرتی ہے اگر کوئی لڑکا باہر رہتا ہے تو اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا چاہتا ہے تو تیلنگانہ ہائی کوٹ نے دو دن پہلے ایک جیجمنٹ سنایا ہے جس میں انہوں نے اس کی رولنگ دی انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ پولیس کو پاسپورٹ روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے اگر کوئی پاسپورٹ روکنا چاہتا ہے تو پاسپورٹ آفیصار اس بات کا مجازن پولیس تو اس طرح جہاں کہ خانونی کوئی سخم رہ جائے کوئی نقص رہ جائے تو کوئی اس کی اصلاح کر دیتی تو اس طرح کوئی نظر ہے وہی نظر ہندوستان کے شہریوں کے حقوق حفاظت کے لئے کافی ہوتی ہے خانون کی عدلیہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کے حفاظت کے لئے کڑی نظر رکھی ہوئی ہے یہاں اور اس آواز کے لئے آپ کو اپنا خلم اٹھانا پڑے گا اور اپنے کانسٹیٹیوشن یعنی فنڈیمنٹل رائٹس کا آپ کو استعمال کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کے اپنے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے تاریخ میں کئی ایسے مثالیں ہیں جہاں پر ایک فرد کی شکایت پر بھی کوٹ نے اپنا خدم لیا اور کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کی آج ہم اپنے اس گفتگو کا اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آج کانسٹیٹیوشن ڈیپ پر ہمارے موضوع محمد نصیر الدین صاحب کے طرف سے عوام کا پیغام لیں گے ہمارے موضوع موضوع دیوان ڈاوان انگلیش پیپر کے ایڈیٹیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں ہم جاتے جاتے کانسٹیٹیوشن ڈیپ کے موقع پر آپ کا عوام کے نام کیا پیغام ہو جان چاہا ہمارے ہندوستان کے عوام آج کئی مسائل کا شکار ہے لیکن بہت مسائل یا ان کی اکثریت اس بات سے بھی اُبھر کر آتی ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں مناسب آگہی نہیں ہوتی ہمیں اس بات کی جانکاری نہیں ہوتی کہ ہمارے حقوق کیا ہیں ہمارے فرائش کیا ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جیسے ہندوستان میں خاص کر منورٹی ہو کمزور طبخات ہو ویکر سیکشن ہو یا جو پچھڑے ہوئے یعنی دلیت ہیں یہ سب بھی ان کی اکثریت آج اس بات سے ناواخف ہے کہ انہیں دستور کس قسم کے تحفظات دیتا ہے انہیں دستور کس بات کی اجازت دیتا ہے کس بات سے منع کرتا ہے دیکھئے سماج جو بنتا ہے وہ افراد سے بنتا ہے اگر افراد اچھے ہوں تو یقینا سماج بھی اچھا ہوگا اور اگر ان افراد کو دستور کے بارے میں معلومات ہو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ نے کئی جلوس نکال کئی جلسے کیے ان کو ایسا لگا کہ ہمارا دستور قطرے میں ہے تو تحریکیں چلائے گئی کہ دستور بچاؤ ملک بچاؤ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ دستور کی حفاظت بہت ضروری اگر دستور ہی نہ ہو تو پھر شاید عوام یہاں محفوظ نہیں رہ سکیں گے تو میرا ایمان نا ہے کہ عوام کو اور خاص کر پڑھلی کے طبقات کو بھی اس بات سے بہت ہی کم معلومات حاصل ہیں کہ وہ دستور کے تحت کس قسم کے حقوق رکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ بات بھی ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ جہاں دستور ہمیں حقوق بھی دیتا ہے وہاں پر کچھ فرائض بھی آیت کرتا ہے تو گویا ہندوستانی شہری ہونے کے ناتے اگر ہم اپنے فرائض صحیح دنگ سے انجام دیں اور اپنے حقوق کی حفاظت کریں لوگوں کی اس بارے میں رہنمائی کریں اور ہندوستان کے ایک بہترین مثالی ریاست بنانے کے لئے حکومتوں کا یا ہمارے ایسے ان اسٹیٹوشن جو عوام پر کنٹرول کرتے ہیں ان کا اگر بھرپور ساتھ دیں تو یقین ہندوستان آج بھی ہندوستان ساری دنیا میں اپنا مقام بلکہ پہلا مقام منا سکتا ہے ہمارے ہاں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ پہلے تو تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے مانا گئے 64% ہے لیکن اس کے بہوجود ایک بڑی تعداد جب عام یعنی بنیادی تعلیم سے بہرہ ہے تو اب دیکھیں ایک 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 ایسا فرق کیا گیا اس پر بچوں کی تعلیم ایک بنیادی حق بنایا گیا لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا تو اس طرح ہم اپنی حقوق سے ناواقف ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج عوام کو اس سے واقف کرانا ضروری ہے آج جو یوم دستور منانے کی بات کی گئی ہے منایا بھی گیا ہے اکثر جگہوں پر پرائیم منیسٹر نے بھی ہمارے آج ایک بیان دیا ہے اس بارے میں زلے کی سدھے پر کلیکٹریٹ میں احتمام کیا گیا تو ان سب بات ہوں مقصد یہی ہے کہ ہمارے عوام کو اس سے واقف کرا جائے کہ آپ کون ہیں یہ بات کہ ہم ہندوستانی شہری ہیں معلوم ہونی چاہیے سمجھ نہ چاہیے اور اس سے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری کیا آپ دیکھیں کہ بعض احتجاج ہوتا ہے ایک بھیود نکل پڑتی ہے ان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ہندوستانی شہری انہیں بات یاد نہیں رہتی کہ ان کے کچھ فرائض ہیں سب سے پہلے جو نشانہ بنائی جاتا ہے عوامی جائدات کو بنائی جاتا ہے تو نقصان کیس کا ہوتا ہے نقصان تو ہمارا ہی ہوتا ہے تو اس لئے عوام اگر ان حقوق سے ان فرائض سے واقف ہوں تو پھر اس بات کا اندیشہ بہت کم رہتا ہے کہ ان کو کسی گوشت سے کوئی نقصان پہنچا سکے تو اس لئے آج پھر سے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے جو فنکشن مناخذ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ گو یعنی لوئر کلاسز میں بھی اور آگئر کلاسز میں تو یہ ڈیگری سے ان کو کس خصم کے حق حاصل ہیں اور وہ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لئے حکومت سے کس طرح تعاون کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس خصم کے پرگرام عوام کے حق میں بہترین ثابیت ہوں گے بہتر سے اللہ اقبال نے کہا کہ ہندوستان کو اہم جز یا پھر خلب کرلانے والا پریام بل ہے جس میں پریام بل میں یا پریام بل کہو یا پھر تمہید کہو اس میں دستور کی تمام خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں کبھی کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے شروع بے یہ بات تیشدہ تھی کہ پریام میں میں کوئی تبدیلی کی نہیں جا سکتی لیکن وہ کیشہ و نندی بھات کی اس کے بات اب تیہ ہو گئی یہ دستور بھی پریام بل بھی دستور کا ایک حصہ ہے تمہید بھی اس میں بھی تبدیلی کی جا سکتی لیکن سب سے بڑا سوال ہے سپریم کورٹ نہیں اس کو واضح کر جا ہے بیسک سٹرکچر کو نہیں بتلا جا سکتا تو اس طرح اس بات کی زمانت دی گئی ہے کہ جو تمہید یا پریام بل کہتا ہے کہ ہمارے ہندوستانی عوام کو جسٹس انصاف لیبرٹی ایکویلیٹی مساوات لیبرٹی آزادی اور فرانسیس انخلاب کا اہم نارہ تھا تو یہ عوام کو کسی قیمت پر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اب ایسا بھی ہوا ضرور کہ تمہید میں جیسا سیکیولر اور سوشل اس دو الفاظ یہ بیالیس تربیم کے زیرے 1976 میں اضافہ کی گئے لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس تمہید کو اس میں جو بیسک سٹرکچر واضح کیا گیا ہے اس کو کبھی بھی بدلہ نہیں جا سکتا اور یہ سب سے بڑی زمانہ سے جو سارے ہندوستانی عوام کو حاصل ہے تو اس طرح ہندوستانیوں کے حقوق کی بڑی حد تک دستور منانے کا مقصد یہی ہے کہ کانسٹیٹویشن سے تمام ہندوستانیوں کو واقف کروایا جائے اور کانسٹیٹویشن ڈے منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے ہر بار کے عوام اپنے حقوق کی یاد دہانی کرے اور آپ اپنے بہہیسیت ہندوستانی شہری اپنے حقوق سے واقف ہو اور اپنے پر اگر کسی نائنصافی کا شکار ہو تو آپ کو کہاں جانا ہے اس کا پتہ رہے کانسٹیٹویشن ڈے کے موقع پر روشن ڈے کی اس خصوصی پیشکش کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کو سمجھے باوکار شہری بنے اور جب بھی کسی طرح کی مشکل آئے تو خانونی راستہ اپنائیں اس کے ساتھ میں زشان رضوی